افداء الافلاق والاردین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بین المائی والتین وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وذریاتہی وآہل بیتہی اجمعہ اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمِمْ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں غفلت نہ کر پہلے درود خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں السلام علی کا یا سجدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِدیا حَبِيبَ اللَّهِ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد السلام علی کا یا سجدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِدیا حَبِيبَ اللَّهِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی صدیق اکسِ حُسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خِسالِ محمدست اللہ تبارک و تعالی جلّا جلالُهُ اَمَّا نَوَالُهُ اَتَمَّا بُرْحَانُهُ کی حمد و سنا اور حضور پرنور شافی ایم النشور دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران محبوبِ کائنات مرکزِ کائنات منبعِ کائنات محوِ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گھر بار کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہایت ہی واجب الاخترام میرے دوستو عزیزنا و جوانو و بزرگو اہلِ سنت کے چمکتے دمکتے ستارو اور پھولو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین موتشم آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیدنا صدیقِ اکبر یارِ غار یارِ مزار خلیفہِ بلا فصل سیدنا صدیقِ اکبر کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے آپ کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی یہ انتظام اور انسرام کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ربِ کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مجور فرمائے ربِ کائنات نے اشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ رب کے ہاں عزت اسی کی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے اسی عید سے مفسینِ اکرام علماءِ اکرام فرماتے ہیں کہ اَتْقَاكُمْ اس سے مراج سیدنا صدیقِ اکبر ہیں فرمائے میرے قریم آقا علیہ السلام کے تمام صحابی محبوبِ کائنات کے تمام غلام متعقی ہیں سیدنا صدیقِ اکبر اتقاہ ہیں فرمائے حضور کے تمام صحابی پرہیزگار ہیں لیکن جو پرہیزگاریوں کا بادشاہ ہے سردار ہے وہ سیدنا صدیقِ اکبر ہیں اور آپ کی شان کیا ہے آپ کا مقام اعظمت اور شان کیا ہے غار کے اندر میرے قریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تین راتیں اور دیئے تین دن رہے میرے معبودِ صلی اللہ علیہ السلام کے چہر مبارک کو چہرہِ وددہاں کو تکتے رہے ساپ ڈستا رہا لیکن کہا آج یار کو میں تکوں گا تجھے موقع نہیں ملے گا حضور کا چہرہ تک رہے ہیں چہرہِ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں ساپ ڈستا رہا جب آنسوں میرے معبوب کے چہرے پر گرےنا تو میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا بات ہے پریشان کیوں ہو کیا بات ہے افسردہ ہو یا رسول اللہ ساپ نے ڈس لیا ہے فرمایا حیرت کس بات کی فرمایا موت تیرے پانک کے نیچے ہے حیات تیرے جھولی کے اندر ہے فرمایا ساپ نے قدموں کے نیچے ڈسا ہے معبوبِ قینات تیرے جھولی میں ہیں مور تو دور ہے آیات تیرے قریب ہے میرے قریم آقا علیہ السلام نے اپنا لوابیتہ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر لگایا تو شفاہ مل گئی شفاہ تو ملی لیکن ساتھ پیاس بھی لگ گئی سیدنا صدیق اکبر آرد کرتے ہیں اتشاں شدیدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بڑی سخت پیاس مجھے لگی ہے قریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پانی کہاں سے آئے معبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْحَبِ الْا صدرِ الْغَارِ فرمایا غار کے درمیان میں صدیق چلا جا پانی وہاں تجھے مل جائے گا محبوب کا عاشق تھا ماننے والا تھا محبوب تھا مردود نہیں تھا سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے پوری غار کو صاف کیا ہے مجھے تو پانی کہیں نہیں ملا اب آپ فرما رہے کہ پانی غار کے درمیان میں مجھے تو کہیں نہیں ملا تھا نہیں کہا کیونکہ رب کا فرمان محبوب کی بات سنو اور حکم مان لو محبوب جو کہیں اس پر عمل کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای اِذْحَبِ الْا صدرِ الْغَارِ اے صدیق غار کے درمیان میں جانا تیرا کام ہے پانی دینا رب کا کام ہے سیدنا صدیق ایک بر آنکھ بند کر کے چلے گئے پتا تھا تقدیرِ الٰہی بدل سکتی ہے تدبیرِ مصطفیٰ نہیں بدل سکتی فرمایے تقدیرِ اگاہی بدل سکتی ہے لیکن تدبیرِ مصطفیٰ جو ہو جائے وہ ہو گئی آنکھ بند کر کے چلے گئے جب غار کے درمیان میں گئے تو پانی کا چشمہ جاری ہے پانی کی نہر جاری ہے پانی پیا واپس آئے میرے قریم حق علیہ وسلم نے پوچھا صدیق بتاؤ پانی کیسا تھا محبوب بھی جانتے تھے فرمایے بتاؤ پانی کیسا تھا یا رسول اللہ شہد سے زیادہ مٹھا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ مٹھا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا مشک و عمبر سے زیادہ خوشبودار تھا یا رسول اللہ اس کی یہ خوبیاں تھی اور وہ پانی جب میں نے پیا نا یا رسول اللہ اس سے پہلے زندگی کے اندر میں نے کبھی پانی نہیں پیا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای صدیق جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا تھا یا رسول اللہ مجھے تو خبر نہیں ہے میں تو پوری غار کو صاف کرتا رہا پانی کہیں نہیں تھا آپ نے حکم دیا میں چلا گیا پانی مل گیا واللہ رسولہ عالم یعنی فرمایا واللہ عالم اللہ جانے صحابی تھا منکر نہیں تھا گستاق بیعدب نہیں تھا کہا واللہ رسولہ عالم یا رسول اللہ یا خدا جانتے ہیں یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے فرمایا خبر نہیں کہاں سے آیا تھا لیکن اس کی چار کارٹیاں تھیں چار خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں سفید دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مٹھا کوسٹوریو رمبر سے زیادہ خوشبودار یا رسول اللہ اس سے پہلے ایسا پانی میں نے نہیں دیکھا ایسا ذیکہ میں نے نہیں چھکا میرے قریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا صدیق جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا جب میں نے کہا جب میں نے فرمایا صدیق پانی پینے چلے جاؤ تو نے خور نہیں کیا فکر نہیں کی پانی کہاں سے آیا تو نے یار کی بات مانی چلا گیا رب کائنات نے جبیل کو بھیج دیا فرمایا صدیق نے میرے یار کی بات مانی ہے جاؤ جنت سے نہر پانی کی گار میں لے جاؤ جنت سے اللہ عز و اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شان صدیق اکبر فرمایا تو نے میری بات مانی ہے رب کائنات نے حکم فرما دیا جبرائیل جلدی پانی کی نہر لے کے جاؤ میرے یار کا غلام آ رہا ہے میرے یار کا یار آ رہا ہے اس کو جلدی سے پانی دو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے یا رسول اللہ بکوحافہ کے بیٹے کی اتنا عظمت آپ کے قدموں سے لگا تو یہ مقام مل گیا میرے قریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرے آگے یہ کوئی مقام نہیں ہے تیرے شان کے آگے یہ تو معمولی بات ہے جنت سے نہر کا آ جانا تیرے شان کے آگے معمولی بات ہے فرمایا صدیق سننا چاہتی ہو تیری شان کیا ہے تیرا مقام کیا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائیے فرمایا کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص ستر نبیوں کے برابر نیکیاں لے کے جائے لیکن اس کے دل کے اندر بخصے ابو بکر ہو جو جنت میں نہیں چاہ سکتا فرمایا ستر نبیوں کے برابر نیکیاں ہوں ایک نبی کی بات نہیں صحابی کی بات نہیں فرمایا ستر نبیوں کے برابر نیکیاں ہوں لیکن سینے کے اندر بخزے صدیق رچا ہو بخزے صدیق بسا ہو فرمایا اس کے اوپر جنت آرام ہو چکی ہے فرمایا تیری شان یہ ہے تیرا مقام یہ ہے جانتے ہو صدیق کون ہے صدیق کون ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل البشری بعد الانبیاء ابو تحقیق فرمایا انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے کسی کا مرتبہ ہے کسی کی عظمت اور شان ہے تو وہ میرا صدیق کے اکبر ہے صدیق وہ ہے جس کی زبان سے خود رب کلام کرتا ہے شا عبد الحق محدد سے دہلی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات جب میں لا مقام پہ گیا تو وہاں جب یہ آواز تو میں حیران ہوا مجھے تعجب ہوا کہ صدیق کی آواز یہاں کیسے آئی تو میں نے عرض کی یا مولا صدیق کیا مجھ سے پہلے یہاں آیا ہے فرمایا محبوب کیا بات کرتے ہو سب مقامیں تو لا مقامیں فرمائے جس مقام پہ تو ہے یہاں نہ پیغمبر آئے نہ رسول آئے نہ جبرائیل آئے نہ کوئی فرشتہ آیا تو جبرائیل کی بات کرتا ہے یہاں تجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا مولا پھر صدیق کی آواز کیسے آئی فرمایا محبوب میں نے چاہا کہ آج کی رات محبوب کو کوئی تحفہ دوں آج کی رات محبوب کو کوئی تحفہ دوں لیکن میں نے چاہا جس کی آواز میرے محبوب کو سب سے پیاری لگتی ہے کیوں نہ وہ آواز سنا دوں جس کی آواز سے میرے محبوب کو پیار ہے جس کی آواز سے میرے محبوب کو عرفت ہے جس کی آواز میرے محبوب کو پسند ہے آج اسی آواز میں محبوب سے قرام کروں گا تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ خود رب کائنات نے صدیق اکبری زبان سے قرام کیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت فاروق کی آزم مرے فاروق بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے غلام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کبھی صدیق اکبر سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا اے عمر کبھی سختی سے میرے صدیق سے بات نہ کرنا یا رسول اللہ کیا وجہ کیا ہے بات اور معجرہ کیا ہے فرما جب سب کے دروازے میرے اوپر بند تھے اس ورصدیق کا درواز میرے اوپر کھلا تھا جب ہر طرف سے کذبتا کذبتا کی صدا آتی تھی اس وقت بھی صدقتا صدقتا اس کی آواز صدیق اکبر کے چہے سے آتی تھی صدیق اکبر کے گھر سے آتی تھی صدیق اکبر کی زبان سے آتی تھی فرما جب ہر کوئی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا میرا یار صدیق اکبر بھی اس وقت میرے لیے دروازے کھول کے بیٹھا تھا اور صدیق اکبر بریشان والے بڑے مقام والے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے محبوب کے صحابہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ اس بات کو نکل کرتی ہیں ابن حجر اسکلانی انکھا ہے فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے تین چیزیں مجھے پسند ہیں فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے فرمایا تمہاری دنیا کی خوشبوں سے مجھے پیار ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی ازواج کی طرف جانا مجھے یہ بھی پسند ہے اور تیسرا عبادت کے اندر جو لطف ہے نماز کے اندر مجھے اس سے بھی پیار ہے رب رب سے ہم کلام ہونا اپنے رب سے کلام کرنا اپنے رب سے بات کرنا فرمایا اس سے بھی پیار ہے جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تین چیزوں سے پیار ہے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے کوئی صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی تین چیزیں پسند سخت گرمیوں کے دن ہوں ہم روزے لگتار روزے رکھتے جائیں ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کسی نے عرض کی سرکار ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لگتار حاج کریں لیکن قربان جائیے سجیدہ صدیق اکبر کی شان پر آپ کی ہر خواہش اور آپ کی ہر تمنہ جو ہے میرے معبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا تواف کرتے ہو نظر آتی ہے سجیدہ صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نہ ہو عز کرتے ہیں سرکار میرے دل کی بھی تین خواہشات ہیں مجھے بھی تین چیزوں سے اپنی دنیا میں تین چیزوں سے پیار ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں اکبال نے کہا الہی ترپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز صدیق دے فرمایا مولا یا رسول اللہ تین چیزوں سے پیار فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے ان نظروا الى وجہی یا رسول اللہ ان نظروا الى وجہی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آنکھ صدیق اکبر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو آنکھ صدیق اکبر کی ہو حسن مصطفیٰ ہو آنکھ صدیق اکبر کی ہو ظلف واللائل مصطفیٰ کی ہو آنکھ صدیق اکبر کی ہو علم نشہ والا سینہ میرے محبوب کا ہو آنکھ صدیق اکبر کی ہو پیارے پیارے میں میرے مصطفیٰ کے ہوں یا رسول اللہ میرے دل کی پہلی تمنا یہی ہے مجھے نماز سے بھی پیار ہے روزے سے پیار ہے حادث سے پیار ہے زکاة صدقہ و خیرات جہاد سے پیار ہے لیکن یا رسول اللہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے یہی بات پسند ہے ان نظر الہ وجہ کا یا رسول اللہ کہ آپ کا چہرہ ہو صدیق اکبر تکتہ رہے صدیق اکبر تکتہ روے وہ کسی نے کہا رندوں کے لیے میں خانے میں رندوں کے لیے میں خانے کی ہر غصب عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر غصب عبادت ہوتی ہے دل پر آگے ہو پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے صدیق اکبرات کرتے ہیں سرکار آپ کا چہرہ ہو صدیق اکبر دیکھتا رہے یہی میری عبادت ہے یا رسول اللہ نے دل کی دوسری تمنا کیا ہے مجھے اپنی دنیا کے اندر دوسری کس چیز سے پیار ہے فرمایا صدیق کا مال ہو محبوب علیہ السلام کی ذات ہو صدیق قربان کرتا جائے فرمایا صدیق کا مال مصطفیٰ کے ذات پر قربان ہوتا رہے فدا ہوتا رہے یہ فقط زبانی اور قرامی دعوے نہیں تھے حضرت فاروق کی آدھ مر کرتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ میں کریم آق علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھا گھر کا مال آدھے گھر کا مال لے کے آیا گھر کا آدھا سلام لے کے آیا اور میں دل کے اندر یہ اچھنکود پیدا کر رہا تھا کہ آج صدیق اکبر سے میں نیکیوں میں بڑھ گیا آج نیکیوں میں نکل گیا صدیق اکبر سے لیکن جب میں نے پیچھے نظر گمائی ایک مرد کلندر آ رہا تھا ایک مرد درویش آ رہا تھا جس نے پھٹا ہوا ٹارڈ کا لباس پہنا ہوا ہے کانٹو کے بٹن سجائے ہوئے ہیں جب میرے کریم آق علیہ السلام کی نظر پڑی فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رب کو چھوڑ کے آیا ہوں یا رب کے محبوب کو چھوڑ کے آیا ہوں اتنے میں صدیق اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آدم ہوئے ٹارڈ کا لباس پہنا ہوئے کانٹو کے بٹن سجائے ہوئے میرے کریم آق علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا انداز ہے یہ کس آدھا میں آئے ہو یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں آیا پوری نوری مخلوق نے یہی ٹارڈ کا لباس پہنا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر کی ادا رب کو اتنا پسند آئی ہے کہ نوری مخلوق کی یہ مربع کائنات نے سنت بنا دی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار تو میرے کریم آق علیہ السلام میں نے فرمایا میرے صحابہ میں دنیا کے اندر میرے صحابہ نے جس نے بھی مجھ پر حسان کیا میں نے کما حق کو اس کا احسان چکا دیا لیکن وہ باہد صدیق اکبر ہیں جن کا احسان میں نے نہیں ادا کیا کل قیامت کے دن خدرہ بدا کرے گا عرض کرتے سرکار تیسری چیز یہ ہے کہ بیٹی میری ہو دلہ مصطفیٰ کی ہو میری بیٹی ہو اس کی شادی کریم آق علیہ السلام تو سام سے ہو یا رسول اللہ میرے دل کی یہ تین تمنا ہیں ان تین چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر چیز کو مصطفیٰ کے اوپر قربان کرتا جاؤں پیپے کانا سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارک میں خبر و مجور فرمائے واقعہ